بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ گوڈ ایبننگ تجیہ آیا نو اور خوش آمدید ایک بلکل نئے ویلاغ میں تو آج جمعت المبارک ہے اور میں یونیورسٹی میں موجود ہوں لیکن ابھی میں جا رہا ہوں جی ٹرکش موسک وہ اس لیے کہ اما با کو ٹرکش موسک بھی دکھانی ہے اور ہم نے جمعہ تو ویسے بھی پڑھنا ہے تو آج میں نے سوچا کہ وہاں پہ جمعت المبارک ادا کیا جائے ساتھ میں گمہ پھر آبی لیں ویزٹ بھی ہو جائے گا کوئی فوٹو شوٹو بھی بن جائے گی تو غلاغ بھی بن جائے گا تو میں اتھے جا رہا ہوں اہی وجہ ہے کہ میں سلوات میز نہیں پاکی آیا کیونکہ میں یونیورسٹی آنا سی تو باقی لوگ پہنچ چکے ہیں تو مجھے جلدی سے پہنچنا ہے تو چلتے ہیں بھائی باقی باتیں جا کے ہوں گی ٹرکش موسک میں تو آئیں چلتے ہیں سلنیزی میں پہنچ چکا ہوں ٹرکش موسک ابھی کافی ٹائم رہتا ہے جمعہ کی نماز میں اور سب سے پہلے مجھے ڈونڈنا ہے اپنے گھر والوں کو کتے بیٹھے ہوئے ہیں جی چلیں ادھر ہی ہوں گا یہ لیں جی یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اب گئے امہ اور بیگم صاحبہ کو تو میں نے دیکھ لیا جی وہ ویٹ کر رہی ہیں یہاں پہ باہر بیٹھ کے اور اندر جو ہیں اباجی اور بھاج صاحب ہال میں جا چکے ہیں تو سب سے پہلے بھائی مجھے وضو کرنا ہے وضو کر کے تو پھر میں ابو جان کو اندر ڈونڈتا ہوں نماز جمعہ میں جب بہت زیادہ گیدرنگ ہو جاتی ہے تو یہ جو مین گیٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بند کر دیا جاتا ہے جبکہ ہال والی سائٹ دا گیٹ یہ اوپن کر دیتے ہیں لہذا میں ہال والی سائٹ سے انٹر ہوں اباجی سے میرا رابطہ ہو گیا ہے تو لہذا آئیں اندر چلتے ہیں چل کے ڈونڈتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زیادہ آج لوگ آئے ہوئے ہیں آج کے اپل کے ہر جمعہ میں ہی کافی زیادہ ہی دررش ہوتا ہے اور کرگستان میں ماشاءاللہ بہت زیادہ مسلم کمیونٹی ہے جو کہ اسپیشلی جمعہ کو نظر آتی ہو یہ بھاجسہ مل گئے چلیں باکی جی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نماز جمعہ کس طرح سے ادا کرتے ہیں پاکستان میں ہم لوگ نماز جمعہ کے فوراں بعد مجارٹی گھر کو چلی جاتی ہے اور نماز جمعہ کے فوراں بعد دعا بھی کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ خطبہ اور نماز کے فوراں بعد لوگ بیٹھ جائیں گے اور قرآن پاک پر پورے احتمام سے سنیں گے اور باقی جو بات ہے یہ تھی کہ میں نے اس مسجد کی آزان جو ہے کمپلیٹ ریکارڈ کی ہے آپ بھی سنیں مزا آئے گا تولین جی نماز جمعہ کا جو بیان تھا آج کا وہ کمپلیٹ ہو چکا اور ابھی اس ممبر سے خطبہ دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے انتہائی خوبصورت آزان ہے جو کہ آپ سننے لگی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سبحانہ اللہ حافظ سبحانہ اللہ حافظ سبحانہ اللہ حافظ سبحانہ اللہ حافظ موسیقی 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 کی تو لہٰذا یہاں پہ جو بھی وہ فارنر آتا ہے بشکک میں سپیشلی وہ اس مسجد کو لازمی وزٹ کر کے جاتا ہے اسی نسبت سے یہ فارنرز بھی آئے ہوئے ہیں غالباً جرمنی سے یہ لوگ ہی در آئے ہیں اور یہ نون مسلم ہیں اس وجہ سے انہوں نے سکاف اگر آ رہا تو سر پہ نہیں لیا ہوا یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ جب اندر جا رہے تھے تو امہ سے انہوں نے اسلام دعا بھی کی اور ہم سے انہوں نے سکاف یا دوبٹا بھی مانگا کہ بھئی ہمیں ذرا تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں ہم اندر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی سے ہماری ان کے ساتھ گپ شپ ہو گئی پھر ہمارے جو ہے فوٹرگراف بھی آپس میں ہم نے بنائی پہلے تو یہاں پہ سارے نمازی تھے اور اس لیے ہم وزٹ نہیں تھے کر سکے ابھی نماز جمعہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور نمازی بھی سب جا چکے ہیں تو اس لیے بھائی اب فیمیل کو سپیشلی وزٹ کروا رہے ہیں امی جان کو اور آئیشہ کو تو لہٰذا ہاں جی وزٹ کی کیسی رہی بہت اچھی ہے ہاں بلکل بلکل یہ دیکھیں یہ منار بھی اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ایک ٹائم پہ تیس ہزار نمازی اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تھرٹی تھاؤزنڈ یہاں پہ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور وہی بات ہے کہ یہ ترکی نے حدیعہ کی ہے ترکی نے بنا کے دی ہے تو بلکل اس کے دو تین نام ہیں ترکیش ماسک بھی کہتے ہیں اور نیو سینٹرل ماسک بھی کہتے ہیں بشکک اور کرگستان کی یہ سب سے سب سے بڑی مسجد یہی ہے جہاں پہ اتنی کپیسٹری ہے کہ نمازی نماز دعا کر سکتے ہیں بلکل یہ بھی سارا برا ہوا تھا اندر بھی سارا برا ہوا اور تیسرا اس کا نام ہے جن کی لوکل لینگویج میں ہے بور بور دکھ بور بور دکھ بور بور دکھ یہ تیسرا نام ہے تو تینوں ناموں سے جانی جاتی ہے یہ اس کی تھوڑی سی سی دوہزار بارہ میں یہ جو ہے بنائی ہے ترکی نے ان کو ہوئی باتہ دیا کیا باقی ہاں ہی در فوٹوگرافی کرتے ہیں کیسی لگی دی مسجد بہت پیاری مسجد ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر جو نقش نگاری کی یعنی وہ مسجد نبوی کی اکاسی کی گئی ہے اندر محراب نبوی کو بھی دیکھا گیا ہے صحیح اندر جو گمبت بنائے گئے ہیں جی دی وہ بھی مسجد نبوی کے این نقل ہے اور وہ جو چھوٹا محراب ہے وہ وہ ترکی مسجد میں جو حضرت علیہ السلام کے مقب کی ہے نا جی دی وہ جو وہ ترک نے جو بنائی تھی وہ بلکل سیم اس کو ادھر اکاسی کی صحیح یہ اس میں خوب بھی ہے چالیں وہ بھی ترکوں نے بنائی تھی اور یہ بھی ترک نے بنائی تھی لہذا ان کے جو ہنا کنسٹرکشن کے سٹائل جو ہے وہ سیم ہے چالیں مسید سے باہر والیکم السلام ورحمت اللہ اور بھائی ساری دی جمعہ نہیں لنگ آئی دی کھانا پینا بھی کریدا ہے ٹھیک ہے نا لہذا اتھوں سی جمعہ پڑھ کے نکلے آتے اسی سوچے بھائی کھا پی بھی لگی ہے لہذا یہ دیکھیں جب آپ باہر نکلیں گے تو یہاں پہ ساتھی کباب والی شاپ ہے اس کا کباب بہت مشہور ہے تو لہذا کباب کھلاتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں آئیں جب ہم کرگستان بشکک میں رہتے ہوئے آرڈر کرتے ہیں کوئی دیسی فوڈ یا باروی کیوں تو اس میں ہمیں فیٹ کی سمیلہ دیا لیکن یہ کباب میں خود بھی کھاتا ہوں اور فیملی بھی اس کو لائے کر دی اس میں کسی قسم کی بھی بھو نہیں ہے بھائی بہت اچھے کباب ہیں تو آپ بھی لازمین کو ٹرائے کریں جتنی بھی انفرمیشن دی اس مسیح سے ریلیٹرز جو ہمیں توڑی بہت پتہ دی وہ ہم نے بتا دی باقی آپ کو دکھا دی تو باقی اگلے ولوگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بوسرہ خیر رکھیں اور ہمیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ